بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کرتے ہوئے دو سو مزائلز اور ڈرون داگے ہیں لیکن اسرائیل کا ایک بھی شہری اس حملے میں حلاق نہیں ہوا وجہ کیا ہے مسالے کے بغیر آپ کو تفصیل پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بھی جان لیں کہ ایرانی میجر جنرل محمد باکری نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارا اسرائیل کے خلاف آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے ایران اب مزید حملوں کا ارادہ نہیں رکھتا ناظرین ایرانی کردار سمجھنے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک بیان دیکھتے ہیں جس میں وہ ایران اور امریکہ کی ہوئی ایک جھڑپ کا حوالہ دیتے ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹیکسس میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے دور حکومت میں ایران نے اپنی سرحد کے قریب ایک امریکی ڈراؤن مار گرایا تھا جبکہ اسی ڈراؤن کے پیچھے ایک امریکی جہاز کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا جس میں انتالیس انجینیس بیٹھے ہوئے تھے امریکی ڈراؤن کی تباہی کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ نے کئی ایرانی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد امریکہ کو ایران کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا کہ ہمیں امریکی تنصیبات پر حملہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے ایران نے پیغام بھیجا کہ امریکہ کی ایک ملٹری بیس پر کل اٹھارہ مزائل فائر کیا جائیں گے لیکن فکر نہ کریں یہ مزائل بہت ایکوریٹ ہے ان میں سے کوئی بھی ملٹری بیس کو نقصان نہیں پہنچائے گا ڈانلڈ ٹرم کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ کنفیوز تھا لیکن جب ایران نے حملہ کیا تو پانچ مزائل تو ہوا میں ہی پھٹ گئے باقی تیرہ مزائل امریکی ملٹری بیس کے باہر پھٹے جس سے امریکہ کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا ناظرین ممکن ہے کہ ایران کو بدنام کرنے کے لیے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم جھوٹ بول رہے ہو لیکن ایران نے ایک بار پھر سے ویسا ہی حملہ کیا ہے جس سے دشمن کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایران نے گزشتہ روز اسرائیل پر دو سو مزائلز اور ڈرون دا گئے ہیں جن میں سے 99 فیصد کو اسرائیلی ایر ڈیفنس سسٹم ایرو نے انٹرسیپٹ کر کے ہوا میں ہی تباہ کر دیا ہے صرف سات بیلسٹرک مزائل ایسے تھے جنہیں انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکا اور وہ نشانے پر جا کر لگے ہیں جس سے اسرائیلی ایر بیس کو معمولی سا نقصان پہنچا ہے البتہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ناظرین اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے سات ایرانی فوجی اہلکاروں کو شہید کیا تھا بدلے میں ایران نے دو سو ڈرونز اور مزائل دا گئے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس ایر بیس کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے وہاں سے ایک تیارے انہیں کی تازہ ترین ویڈیو اسرائیل نے ریلیز کر دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایر بیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ایران نے کہا ہے کہ ہمارا آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے اب مزید حملوں کا ارادہ نہیں رکھتے ناظرین ایران کے حملوں پر سوالات اٹھ گئے ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایران کے فرینڈلی حملوں کی گواہی دے چکے ہیں بلفرض اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اسرائیل پر ایرانی حملے میں بھی تو کوئی اسرائیلی جہنم واصل نہیں ہوا کیا یہ بھی فرینڈلی حملے نہیں ہیں جبکہ ایران کے مقابلے میں ہماس ایک چھوٹی سی فلسطینی تنظیم ہے لیکن اس نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا جب اس کے جنگجوہوں نے پہلا حملہ سات اکتوبت دوہزاد تیز کو کیا تھا